گووین نگر تھانہ چھیتر کے دادہ نگر فیکٹری ایریا پل چوکی میں سپاہی سنیل یاداؤ رڑپال سنگھ نے ایک غریب رکشہ ڈرائیور گوپال بھداریو کو بے وجہ بے رہمی سے پیٹا ہاتھ کا انگوٹھا تول دیا پلک نے بتایا کہ وہ اپنے یہ رکشے میں کرائے کا ساؤن ڈی جے رکھ کر واپس کرنے جا رہا تھا راستے میں کسی گاڑی نے میری گاڑی سے ٹکر لگنے سے پلس ہم کو دادہ نگر فیکٹری ایریا چوکی لے آئی پھر ہم سے سپاہی سنیل یاداؤ رڑپال سنگھ نے ہم سے پوچھا کہ شراب پیتے ہو تو میں نے بولا میں شراب نہیں پیتا تو انہوں نے زبردستی پلانے کی کوشش کی جب میں نے نہیں پیا تو انہوں نے مجھے بہرہمی سے پیٹا وہ گندی گالیاں دی پلک کو نیائے دلانے کے لیے دھرنا پردرشن پر بیٹے بھاشپا کی کارکرتہ پولیس کی گنڈائی نہیں چلے گی وہ ان نعرے لگائے اور انہوں نے نیائے کی مانگ کی اور تھانا گووین نگر چھیتر کے دادہ نگر فیکٹری ایریا میں تینات سنیل یاداؤ اور رڑپال سنگھ کو سسپنٹ کیا جائے کئی ایسے نردوشوں کو رڑپال سنگھ و سنینل یاداؤ کر چکے ہیں پرطالت اب دیکھتے ہیں کانپور کمیشنر ویجائے سنگھ میڑا جی ان دونوں نردائی اور حیوان شپاہی سنینل یاداؤ اور رڑپال سنگھ کو سسپنٹ کرتے ہیں ساؤنڈ واپس کرنے جانت ایر اقصا میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس سے پوری ساؤنڈوں کو بولایا تو وہ لوگ گالی کو نہ لے جائے گالی اور ساؤنڈ اور سب لے کے جارت ہم نے منع گیا جاتا گالی لے جائے آپ دونوں گالی موقع پر بولایا جائے آپ کو ساؤنڈ نہ لے جائے ساؤنڈ دوسرے کا ہے تو وہ نہیں مانے ہماری بات ہم نے اپنے آدھر چی کو خون کیا تو آدھر چی نے کہا میری بات کرا تو ہم خونتے ہیں بات کرنے کی بھی کوشش نہیں ہے برنا سنا ہم سے کہیں گے لے کہ تم زیادہ رنگوازی دکھا رہو تم زیادہ نیتہ نگری دکھا رہو تمہاری نیتہ نگری تمہارے بچیر دیکھے یہ بات کس نے بولا آپ سے یہ بولا آپ سے یہ بولا آپ سے اس کے آنڈانوٹا یہ کون ہے یہ چوکی میں سبائی ہے اور سنیری آبا نے میریوں کا بہت پٹے جلا جس سے کہ میرا ہاتھ کا دائیا انگوٹہ ٹوٹ گیا ہے اور مجھے ڈالی بھر مارتے ہوئے لائتے وہاں سے